اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک دنیا میں کیا بیچا جائے کہاں بیچا جائے کس کو بیچا جائے یہ وہ سوالات ہیں جو دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے سے پوچھنا چاہتا ہے آیا کوئی بلینر ہے سمال سیلر ہے یا بگ سیلر ہے وہ ہمیشہ اس چیز کی تلاش کے اندر ہے کہ آج دنیا میں کیا بیچا جانا چاہیے اور اس کی تلاش میں ہے اس کے ٹولز کی تلاش میں ہے اس کے لئے انسان پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے تو آج یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا جو یقیناً آپ کو ہیلپ کرے گی کہ ہم لوگ کس جگہ پر کس مارکٹ میں کیا بیچ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا یہ واقعہ ہے حضرت کے بعد کا جب اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ میں حضرت کی اور مواخات مدینہ کے تحت تمام انسار کو تمام مہاجرین کے ساتھ ایک رشتے میں بان دیا کہ جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حصہ دار بن جائیں تو اس مہایدے کے تحت جب حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انسار اپنے گھر میں لے کے گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دیا کہ اگر آپ کو مال چاہیے مال لے لیجئے پیسہ چاہیے پیسہ لے لیجئے میرے بزنس میں سے آپ کو کچھ لینا ہے تو مجھے بتائیے میں کس طرح سے آپ کے ساتھ مواقعات مدینہ کے تحت اپنا سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے آپ کے مال سے آپ کے پیسے سے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ صرف بزار کا راستہ دکھاؤ مجھے پیسہ بنانا آتا ہے یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت زبردست سبق ہے سیکھنے کے لیے اور وہ ہے بزار کا راستہ اگر آپ کسی منڈی میں کچھ بیچنا چاہتے ہوں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں یہاں پا رہی کہ آپ کیا بیچو آج کل کیا بکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس جگہ پہ جانا ہے اور اس کی منڈی میں گھز جانا ہے جب آپ اس منڈی کے اندر گھزو گے تو آپ کوئی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہاں پر لوگ کیا پسند کرتے ہیں کس چیز کا سیزن ہے آج کل کونسی چیز بک رہی ہے کونسا وہاں پر سیلر ہے کہاں کہاں سے مال لے کے آ رہا ہے اور کہاں کہاں پر بیچنا ہے کس کی ریپوٹیشن اچھی ہے کس کی ریپوٹیشن بری ہے اور آپ کو کس کے ساتھ کام کرنا ہے اور کس کی پیمنٹ ٹرمز کیا ہیں تو اسی طرح آج کی دنیا کے اندر جب ہمیں پوری دنیا سیون پوائنٹ سکس بیلین لوگ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ پا رہا یہ ٹی شرٹ بیچنی ہے شلوار سوٹ بیچنا ہے پینٹ شرٹ بیچنی ہے پینٹ کوٹس بیچنے ہیں تو ہر وہ چیز جو ہر دوسرے ذہن کے اندر آتی ہو وہ ہمیں نہیں بیچنی یا ہر وہ چیز جس کی میس پرڈکشن ہو رہی ہو ہمیں وہ نہیں بیچنی تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس شہر کی منڈی میں جانا ہے اپنے آس پاس دیکھنا ہے اگر آپ فیصلہ بات سے تعلق رکھتے ہو تو آپ دیکھئے کہ آپ کے آس پاس کونچے چیزیں بنتی ہیں اور دنیا کے کس ملک کے اندر ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور کس نام سے دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر جانی چاہتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس پرڈکٹ میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہو سیم ایس اگر آپ شیالکورٹ سے تعلق رکھتے ہو آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہو آپ جس بھی جگہ پر ہو پاکستان کے اندر آپ کو یقیناً وہاں پر اردگرد اپنے آپ بزار میں جائیے اور یقیناً آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جن کے آپ کو پوری دنیا کے اندر بھائرز مل جائیں گے میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کچھ آئیڈیے کے ساتھ کانفیڈنٹلی پوری دنیا کو سیل کرنا چاہو تو آپ آج بھی بیچ سکتے ہو اور کوئی پرانی چیز نئی انداز میں بیچ سکتے ہو آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ایک خاص قسم کی پشاوری چپل پیانتے ہیں اسی چپل کے آئیڈیے کو لے کے پاکستان کے ایک لڑکے اور لڑکی نے ایک کمپنی لانچ کی مارکھور کے نام سے اور پوری دنیا کے اندر ایک سکسیس ٹوری ورنی وہی چپل ہے جو پشاور میں بکتی تھی جو پشاور میں بنتی ہے لہور میں بھی بکتی ہے لیکن اس کو انٹرنیشنلی لانچ کیا گیا تو آج پوری دنیا کے اندر اس کے بائرز مجود ہیں اسی طرح سے آپ کو اپنے اردگرد دیکھنا ہے آپ کو اپنے اردگرد بزار میں جانا ہے اور بزار میں جا کر دیکھنا ہے کہ آپ منڈی کے اندر آپ کی مارکٹ کے اندر کیا بکتا ہے اور یقیناً جو آپ کی مارکٹ کے اندر بکتا ہے اس کے کسٹمرز پوری دنیا کے اندر مجود ہیں وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں وہ انڈینز بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے ٹرنڈ دنیا کی دوسری قوام کے اندر پیدا بھی کیا جا سکتا ہے تو جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہ آ رہا ہو کہ آپ نے کیا بیچنا ہے تو آپ بالکل حضرت ابو بکر صدیق کی مثال کو فالو کیجئے بزار میں جائیے اور وہاں پر جا کے دیکھئے کیا بکتا ہے کس بھاو میں بکتا ہے کون بیچتا ہے کہاں سے لے کے آتا ہے تو یقیناً آپ بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا پالو گے تنکیو رہا ہمچ حافظا آنے زین لابا این لابا